پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تھرٹی نائن ڈیز اس پر غم کی بارش برستی رہی اور ایک دن جو خوشی کی بارش برسی ہے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ دنیا کے اندر آدم اور بنی آدم جو دنیا کے اندر آباد ہوں گے اگر یہ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں گے تو چالیس دن میں سے ایک دن اس کا خوشی ہوگا اور انتالی دن اس کے غم کی ہوں گے لہذا اسی کیفید سے زندگی گزارنی پریشان نہ ہو اس لیے تو آپ جانتے ہیں بنی آدم جب دنیا کے اندر آتا ہے تو آتے روتا ہے اشارہ اس بات کی طرف کرتا ہے کہ وہ یہ سوچ لیں کہ زبان حال سے اللہ اس کو بتاتے ہیں انتالیس دن چونکہ غم کیوں گے لہذا رونے کی زبان سب سے پہلے سیکھ ہنسنا ایک دن کا ہوگا لہذا ہنسنے کی زبان نہیں رونے کی زبان سیکھو جو زیادہ بولنی پڑے گی دنیا کے اندر آتا ہے روتا وہ آتا ہے اور جاتے ہوئی بھی روتا ہے مابو اپنے پیاروں سے چھوٹنے کے لیے یا یہ سوچتا ہے کیا عبادت کا حق وعدانی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا عارفین بھی متقین بھی صادقین بھی جب دنیا سے جاتے روتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت نہیں کی جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی جو کی اس پر بھی ان کو یہ حسرت ہوتی ہے لہذا اس لیے روتے جاتے ہیں یا دنیا دار اپنی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر دیکھ کر روتا جاتا ہے تو جس انسان کی ابتدا جس انسان کی انتہا رونے پر ہو اس لیے علماء لیکھتے ہیں کہ اس کی درمیان کے زندگی بھی اکثر رونے میں گزرنی چاہیے جب وہ روتا ہے تو اللہ تبارک وطالع اس کی روح کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں کیونکہ ایک آنسو کا قطرہ حدیث میں آتا ہے مکی کے سر کے برابر اگر آنکھ سے ٹپک جائے تو اللہ تبارک وطالع اس کے ایک آنسو سے پوری جہنم کو بجا دیتے ہیں ایک آنسو اس سے تو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کم ہن سے زیادہ رویں کم ہن سے زیادہ رویں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ رونے میں نفع ہی نفع ہے اور رونے کی زبان ایسی ہے کہ اس زبان کو ہر ایک سمجھتا ہے جانور بھی سمجھتا ہے انسان بھی سمجھتا ہے کوئی ایسی زبان ہے جو ہر انسان سمجھتا ہے کوئی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے آپ رویں ہر دنیا کی زبان کا انسان سمجھ جائے گا کہ کسی غم میں ہے کسی پریشانی و تقلیب میں جو رو رہا ہے ایسی زبان اللہ تبارک وطالع نے عطا کی پوری انٹرنیشن زبان